بنے رہے اس کے پیچھے بھی مقصد یہ تھا کہ یہ قوم کا ہر بچہ قتل میں دہشت گردی میں بھتے میں ملوث ہو جائے تعلیم سے دور ہو جائے سند کے اندر معیشت سے دور ہو جائے اس کے بعد اس قوم کو کچھلنے کی کوشش کی جائے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے آرڈر کو بنیاد بنا کر بستی کی بستیاں مصمار کی جا رہی ہیں تمہارے شہر میں پورے پورے فلیٹ پورے پورے اپارٹمنٹ مصمار کر دیئے گئے کروڑوں روپے کی عملات کو مصمار کر دیا گیا ٹھیک ہے میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں غیر قانونی اور ضابط کی خلاف فرضی دونوں میں فرق ہے ایک چیز ہے غیر قانونی ایک چیز کے اندر زابطے کی خلاف فرضی ہوئی ہے زمین غریبی گئی تھی اس پر نقشہ پاس کروایا گیا تھا تین فلور کا نقشہ پاس کروایا تھا چوتھے فلور کے اوپر اس نے پینٹ ہاؤس بنا دی اب پوری عمارت بست مار کر دی جا کے دیکھئے خالق بن ولید روٹ کے اوپر جا کے دیکھئے تارک روٹ کے اوپر تارک بن زیاد روٹ کے اوپر سپریم کورٹ کو بنیاد بنا کر آپ پوری مہاجر قوم کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہو کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کے خلاف بات کروں میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کہوں کہ پتھان کی بستی کیوں مسمار نہیں کی لیکن مجھے جب میری بستیاں مسمار ہوتی بھی نظر آئیں گی تو میں پوچھتا سکتا ہوں کہ اس پہاڑ گنس میں جو لوگ آباد ہیں یہ گیرل کارونی فیچر کارونی میں جو لوگ آباد ہیں اس گولڈن ٹاؤن میں جو لوگ آباد ہیں کیا یہ لوگ زمین سرکار سے خرید کر اپنے مکانات دنائے تھے جو چاہے جہاں چاہے چار کھوٹے کی کر کے گاڑے اس کے بعد پانی کا کنیکشن بھی اس کو دے دو بجلی کا کنیکشن بھی اس کو دے دو گیس کا کنیکشن بھی اس کو دے دو تو سفر کون کرے گا وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر جب ہجرت کی تھی تو اپنے مزرگوں کی تمام جہدہ دیں سرک کر کے یہاں پر آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی محنت سے کما کر کوڑی کوڑی جمع کر کے اپنی جمع پوچی سے حکومت سے مالکہ نے حقوق پر زمینیں خریدی ہیں اور اس کے بعد اس پر تعمیرات کی وہ آج بھی قسمہ پرسے کی زندگی گزار رہے ہیں گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے دو گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنایا گیا آج کا ایم ڈی کی بات نہیں کر رہا پچھلا ایم ڈی میرے پاس آنس روز ہو رہا آفاق صاحب ہم تباہ ہو گئے ہم لاواریس ہو گئے ہم نے کہا کیا ہو گیا کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ وہ ظلم ہوتا ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں اپنی قوم کے لوگوں کو اس شہر کے لوگوں کو جن سے ہم ٹیکس وصول کرتے ہیں جن سے ہم پیسہ وصول کرتے ہیں جن کے ٹیکسوں سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں جن کے ٹیکسوں سے ہمارے گھر کے چورے جلتے ہیں ہم انہیں پانی فراہم نہیں کر پا رہے لیکن ان آبادیوں میں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ایک روپیہ ٹیکس نہیں دیتے انہوں نے پانی کے کنیکشن توڑ توڑ کے تباہ کر دی لائن اور وہاں پر جب لائن کو روکنے کیلئے گئے ناجہ اس کنیکشن کو کاٹنے کیلئے گئے تو آپ کو حیرت ہوگی آپ کو حیرت ہوگی ان کو روکنے کے لئے وہاں کا مقامی آدمی نہیں آیا بلکہ تمہاری حکومت کے ادارے وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کو جیدے مار کے بھگا دیا کہ یہاں کا کنیکشن کاٹنے کیلئے کیسے آئے اب تمہاری سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے ان کے ان کنیکشنز کو تحفظ کون فراہم کر رہا ہے اگر تمہیں بلڈروں سے دکھ ہے اگر اس شہر کے بلڈروں کو تمہیں کام سے روکنا ہے صاف کہہ تو کہ ہم تمہیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں ہم اپنے دکھ کا اظہار ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا اظہار کہیں بہار کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہم اپنے ملک کے اداروں سے اپنے ملک کی حکومتوں سے کہتے ہیں کہ تم ایک اپنے کرکیٹر دوست کی خاطر کرتار پور کی بارڈر لائن کو آپ نے کھول دیا سکھوں کے لیے دو کروڑ سکھے نا ماں پہ آپ نے کرتار پور کی سرحت کھول دی اپنے دوست سدھو کو خوش کرنے کے لیے اچھی بات ہے سکھوں کو ابلائش کرتے ہو اچھی بات ہے اس پاکستان کو بنانے والے لوگ جو اس پاکستان کے لیے اپنی جانے قربان کر کے اس پاکستان کو مورید وجود میں لانے والے لوگ جو تین کروڑ اس سندھ کے شہری علاقوں میں آباد ہیں اگر وہ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ بھائی خدا کے واسطے ہمیں واگا بارڈر سے اپنے رشداروں سے ملنے جانا پڑتا ہے اس کھوکرہ پار کی سرحت کو کھول دو تو اپنے لوگوں کا دل اپنے لوگوں کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس پاکستان کی حکومت کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ تین کروڑ سے زیادہ مہاجروں کا دل جیتنے کے لیے ان کی اس قربانیوں کا سمر سمجھ کے کھوکرہ پار سرحت کو بھی فوری طور پر کھولنا چاہیے تاکہ مہاجر اپنے رشداروں سے ملنے کیلئے جب جائیں تو وہ واگا بارڈر سے نہیں بلکہ کھوکرہ پار سے اپنے رشداروں سے ملنے کیلئے جا سکیں میں دیکھو اس شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے